اسرائیل، امریکہ، نیوزیلینڈ، فرانس اور چین میں اب ماسک پہننا ضروری نہیں ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں نے کورونا سنکرمن کی گمبیرتہ کو سمجھتے ہوئے کوویڈ کے سارے نیموں کا پالن کیا اور ویکسین بھی لگوائی اور اسی وجہ سے سنکرمن کے معاملے اب ان دیشوں میں لگاتار کم ہو رہے ہیں بھارت بھی ایسا کر سکتا ہے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیا کبھی بھارت میں ایسا دن آئے گا جب سرکار آپ سے یہ کہہ دے کہ اب آپ کو ماسک پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا دن آ سکتا ہے اگر بھارت کے لوگ اپنے ہی دیش کے کچھ گاؤں سے سبق لینا شروع کر دیں آج ہم آپ کو کچھ خاص کیسٹیڈیز دکھاتے ہیں مدھ پردیش کے کچھ گاؤں نے انشاثن اور نیموں کا سکتی سے پالن کر کے خود کو کورونا مخت بنا لیا ہے یہ کچھ گاؤں پورے دیش کے لیے اب ایک مثال بن رہے ہیں ان گاؤں نے کورونا سنکرمن سے جنگ کیسے جیتی اس پر ہم نے آپ سب کے لیے ایک خاص ریپورٹ تیار کی ہے آپ اس ریپورٹ کو نہ صرف دیکھئے بلکہ ان گاؤں سے اور ان گاؤں میں رہنے والے لوگوں سے پریڑنا لیجئے مندر میں تالہ بند ہے دکانوں کا شٹر ڈاؤن ہے اور اس گاؤں جھانے کی سڑک پر بیریکیڈنگ کی گئی ہے سڑک پر ایک بھی ویقتی نہیں ہے دیکھنے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہاں لوگ ڈاؤن ہے آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر کہ یہ لوگ ڈاؤن سرکار نے نہیں لگایا ہے بلکہ مدھپردیش کے جبلپور کے پاس بسے سوکھا گاؤں کے لوگوں نے خود کے لیے لگایا ہے کرونا کی دوسری لہن نے اس گاؤں میں بڑی تواہی کی تھی جس کے بعد گاؤں والوں نے ایک جھٹتہ دکھاتے ہوئے نیموں کا پالن کیا اور اپنے گاؤں کو کرونا مکت بنا لیا گاؤں میں کرونا سنکرومن کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے پنچائت نے لوگوں کو جاغرو کرنے کا ذمہ اٹھایا پنچائت سے جڑے لوگوں نے گاؤں والوں کو جاغرو کرنے کے علاوہ ایک اور بڑا کام بھی کیا جس علاقے میں کرونا کے ماملے آئے اس جگہ کو لوگ کر دیا تاکہ سنکرومن نہ پھیلے اسی طرح سے بھند زلے کا سونی گاؤں بھی کرونا مکت ہو گیا ساتھ ہزار آبادی والے زگاؤں کے لوگوں نے بھی سنکرومن کو ہرانے کے لیے نیموں کا پالن سکتی سے کیا اپریل مہنے میں جب دیش میں کرونا کی دوسری لہر آئی تھی تو بھند میں بھی بڑی سنکھیاں میں لوگ سنکرومت ہوئے تھے گاؤں کے لوگوں کو کرونا سنکرومن سے در لگنے لگا تھا لیکن گاؤں والوں نے اس کے خلاف جنگ چھیڑی پورے گاؤں نے ایک جھٹ ہو کر کرونا گائیڈ لائنز کا پالن کیا جاگروپتہ ابھیان چلایا گیا لوگوں کے گھر جا کر کرونا کٹ باٹی گئی سنکرومتوں کے گھر کے باہر بیاریکیڈنگ کی گئی خود پر لگائے گا اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سونی گاؤں کو بھی کرونا مہماری پر وجہ مجھے یہ رائیسن زلے کے کیرت پور گاؤں کے لوگ ہیں یہ لوگ یوبا کرونا وارئیرز ہیں دوسری لہر کے دوران ان یوباؤں نے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر کرونا کے خلاف جنگ لڑی اور آج ان کی وجہ سے یہ گاؤں کرونا مکت ہو چکا ہے ڈردھ پور پنچائد میں چودہ آگا ایک سامنے آگے تھے اس کے بات ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوڑا وارلٹی ار آپ لوگوں نے ہوسک کی ڈی شٹ پہن رکھی ہے گرامی نے ایک کیسے جاگ رک کیا آہ گرامی کو ہم نے سر سام کو گھر جا جا کر سب لوگوں کو ماسک پہننے کے لیے پریر رکی ہینس نے ٹائجر کا ڈیکننے کے لیے سب لوگوں کو پریر رکی consistently اور مورننگ میں بھی ہم لوگ اس گاؤں کی آبادی قریب ایک ہزار ہے دوسری لہر کے دوران اس گاؤں میں چودھا ماملے آئے تھے لیکن گاؤں والوں کی سمجھداری گرام پنچائت کی سترکتا اور زلہ پرشاسن کے سہیوگ سے اس گاؤں نے کرونا کو آسانی سے ہرا دیا مدھوپردیش کے کھنڈوا کا کھالوا گاؤں بھی دوسری لہر میں چپیٹ میں آ گیا تھا لیکن آج وہ کرونا مقت ہو چکا ہے اس کے پیچھے بجے ہے گاؤں والوں کا سترک رہنا جیسے ہی گاؤں میں سنکرمر کے ماملے بڑھے لوگوں نے خود سے ہی گاؤں میں لوگ ڈاؤں لگا دیا پیاپاریوں نے دکانے بند کر دی لوگوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم لوگوں کو اتنا لمبا لگ ڈاؤں لگانا پڑے گا لیکن ہم نے سچا کیوں نہ آپن کچھ دینوں کے لیے جیسے ڈاکٹر کٹاریا جی سے ہماری بات ہوئی ہم نے ان سے کچھا کہ سر کتنے دینوں کا لگ ڈاؤں لگائیں جس سے یہ چین بریک ہو جائے انہوں نے بتایا کہ کم سے کم چودہ سے پندرہ دن آپ لوگ لگ ڈاؤں لگائیں تو ہو سکتا ہے یہ چین بریک ہو جائی خالوا گرام پنچائت کے سوگھوشت لوگ ڈاؤں کے تین دن بعد پرشاسن نے کرفیو کا اعلان کیا تھا گاؤں والوں نے سنکھومن کی گم بھیرتا کو دیکھتے ہوئے سرکاری نردیش کا انتظار نہیں کیا اسی طرح سے سیہور کے رالا گاؤں کے لوگوں نے بھی خود کے انشاثن اور کووڈ سمبندھی نیموں کا پالن کر کے وائرس کو ہرائیا اور اس کی شروعات جاگروکتہ پھیلانے کے ساتھ ہوئی رالا گاؤں کی آبادی ساڑھے چھے ہزار ہے یہ گاؤں اپریل کے شروعاتی دنوں میں ہی کرونا کی دوسری لہر کی چپیٹ میں آ گیا تھا لیکن اب یہ گاؤں کرونا مبت ہو چکا ہے دوسری لہر میں سنکھومن پر کابو پانے کے لیے گرامین ستر پر کرائسز مانیجمنٹ گروپ بنائے گئے بلوک لیول پر پرشاسنک ادھکاریوں نے ذمہ داری سمحالی گرامین کو بہت بڑا یوگدان رہا پورا گاؤں جب کورانا رو کی مہاماری ہم لوگوں کے گاہت میں ٹیوی آنم آدھوں سے ہم نے دیکھا تو ہمارے گاؤں کی سبھی لوگوں نے مل کر اس کو بھگانے کا پریاز کیا پہلے اس میں تھوڑا تھا ڈر کا ماہول تھا ہم لوگوں کے بھی لیکن ہمارے گاؤں کے بڑے بجرگوں اور انہوں نے سب نے بتایا کہ اس بیماری کو ہم بھگا سکتے ہیں اس میں ڈرنے کی بات نہیں پہلے تھوڑا تھوڑا ڈر آیا تھا اور ہمارے گاؤں کی لوگوں نے کہا کہ بھئی آ ڈر آ رہا ہے ہمیں ڈاکٹر کو دکھائیں جہاں بھی سردکھانسی یا کچھ بھی سمشیہ آتی تھی وہ تتکال روپ سے سبھی لوگوں کو بتاتے تھے اس روپ سے ہم نے اس کو بھگانے میں بہت لمبا پریاز کیا ہے رالا گاؤں کے لوگوں نے سنکرمڑ کال میں زبردست سنیم دکھایا گاؤں والوں نے خود سے ہی لوگ ڈاؤں لگا لیا تھا لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے اور زیادہ تر دکانے بھی بند رہتی تھی مدھ پردیش کے نیمچ پپلیا ویاز گاؤں میں تو انوکھے طریقے سے لوگوں کو سنکرمڑ کے پرتیت جاگروک کیا گیا یہاں پر دیواروں پر سندیش لکھے گئے ان سندیشوں کو کسی منتر کی طرح گاؤں والوں نے اپنایا اور اب یہاں ایک بھی کرونا سنکرمت نہیں ہے گاؤں کے لوگوں نے ماس کو اپنے جیون کا حصہ بنا لیا ہے گاؤں کے لوگ ماس کے ساتھ ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی دھیان رکھتے ہیں کرونا کی دوسری لہر میں جاگروکتا اور جن بھاگیداری سے کسی بھی بڑے سنکٹ سے باہر نکلا جا سکتا ہے یہ مدھپردیش کے ان گاؤں نے ثابت کیا مہماری کے دور میں سرکاری نردیشوں کا پالن کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ خود سے کوویڈ گائیڈلائنز کا پالن کریں اور انوشاسن میں رہیں ان گاؤں نے اسی طرح سے خود کو کرونا مکت بنایا اور دیش کے لیے مثال بن گئے بیورو ریپورٹ زی میڈیا